سو ہے گئیز اگر آپ بھی فری فائر کہلتا ہو تو آپ کو فری فائر ہیکر کے بارے میں جرور بتاؤ گا لیکن دوستو اس کے ساتھ آپ کے مند میں یہ کیوشن بھی بنا رہتا ہے کہ آخر فری فائر ہیکر بنتے کیسے ہیں اور دوستو آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گی کہ کون کون فری فائر ہیکر بن سکتے ہیں مطلب کی کیا آپ بھی فری فائر ہیکر بن سکتے ہو تو اس ویڈو میں میں سب کچھ آپ کو کلیر بتاؤں گا کس طرح سے فری فائر ہیکر بنتے ہیں لوگ میں آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں کہ آپ فری فائر ہیکر بنو لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے فری فائر ہیکر بنتے ہیں لوگ کیونکہ یہ ایک جاننے کی اچھا ہوتے ہی کہ آخر فری فائر ہیکر بنتے کیسے لوگ گرینہ فری فائر کو ہیک کیسے کر لیتے ہیں تو سب کچھ اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتانے والا ہوں تو ویڈیو کے اند تک بنے رہے اور ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دے اور چینل پر اگر آپ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے اور نوٹیپکیشن کو بھی اون کر دے تاکہ آگے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیپکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے دوستو ہیکر جو ہوتا ہے اس کے لئے سب کچھ انڈلیمیٹیڈ ہوتی ہے مطلب کہ وہ جتنا چاہے اتنا ڈائیمنڈ لے سکتا ہے جتنے چاہے لوگوں کو مار سکتا ہے آئی مین آپ یہ سمجھ لو پورا فری فائر گیم اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے جو بھی چاہے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو وہ انڈرگراؤنڈ چلتا ہے آئی مین اس کا فری فائر پہ پورا کنٹرول ہوتا ہے جتنے چاہے اتنے بندوں کو مار سکتا ہے سب کچھ اپنی من مرضی سے کر سکتا ہے دوستو ویسے تو بہت سارے میترد سے لوگ فری فائر کو ہیک کرتے ہیں لیکن موسٹ پوپولر میں آپ کو دو میترد بتانے والا ہوں کس طرح سے لوگ فری فائر کو ہیک کرتے ہیں پہلا ہے گیم گارڈین اور دوسرا ہے فری فائر اپکی موڈ دوستو گیم گارڈین ایک اپلیکیشن کا نام ہے دوستو یہ کیسے کام کرتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپلی دوستو اس کو لوگ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں دن ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو اپنے فون میں انسٹال کر لیتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد ایک پلس کا آئیکن آتا ہے اس پر سمپلی کلک کر دیتے ہیں اور فری فائر اس کے اندر شو ہونے لگ جاتا ہے شو ہونے کے بعد آپ فری فائر کو سیلیکٹ کر دیجئے اور اس کے بعد آپ کو فری فائر کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد تھوڑی دیر لوڈ لیتا ہے اور لوڈ لینے کے بعد فری فائر بالکل ہیکر کی طرح آپ کی آئیڈی بن جاتی ہے تو دوستو یہ ہوتا ہے گیم گارڈن کا کام جو کی بہت ہی خطرناک ہیک ہوتا ہے دوستو میں آپ کو بالکل بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ فری فائر کو ہیک کیجئے کیونکہ یہ بہت ہی انلیگل طریقہ ہے دوستو ایسا کرنے سے آپ کی فری فائر کی آئیڈی بھی ریموک کر دی جائے گی گرینہ فری فائر کے دورہ تو میں آپ کو ریکمنڈ نہیں کرتا ہے کہ بلکل بھی آپ ایسا کریں دوستو بات کرتے ہیں فری فائر موڈ دوستو یہ بھی ایک ہیکنگ میتڈ ہے اور یہ ورکنگ میتڈ بھی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہیکر فری فائر کو چینج کر دیتا ہے یعنی دوسرے ورزن بنا دیتا ہے جس میں ہر چیز فری کر دیتا ہے یعنی کہ جب آپ اپلیکیشن کو اوپن کرو گے تو آپ کی ہر چیز انلیمیٹیڈ ہو جائے گی دوستو تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں موڈ ورزن دراصل ہیکر کا ورزن ہوتا ہے اس میں ہیکر پورے جاوا اسکرائب کو کونڈنگ کو تیج کر کے اپنا ہیکنگ کونڈنگ کو ایڈ کر دیتا ہے اور فری اس کو ایک نیا ورزن بنا کر انٹرنیٹ میں شیئر کر دیتا ہے اور کچھ ہیکر اسے پیڑ بھی رکھتے ہیں یعنی فری فائر کا موڈ ورزن پڑیو کرنے کے لیے آپ کو پیسے دینے ہوتے ہیں لیکن ابھی یہ فری ہے تو دوستو میں نے آپ کو دو میتڑ بتایا جس سے سب سے زیادہ فری فائر ہیک ہوتا ہے سو گائز آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پر اگر آپ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آگے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو آپ کو اینڈ سکرین میں ایک ویڈیوز دیکھ رہی ہوگی اس کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس پہ کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو دوستو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا ہے کہ آپ ایسا کام کرو کسی بھی چیز کو ہیک کرو گائز میٹو ان دا نیکچ ویڈیو تو تیل دین بائی